ہم نے انڈرسٹینڈ کی کہ ڈیفرنٹ لائبریریز کیا ہیں پائیتھون کی لائبریریز کون سی ہیں یا اگر آپ کوئی اپلیکیشن ڈویلپ کرتے ہیں کس طرح کی لائبریریز ہیں یا کس لینگویج کے ساتھ کون سی لائبریریز زیادہ یوسفول ہے یا زیادہ فرینڈلی ہیں جو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل چیز ہے وہ ہے بیسیکلی گراف کس سیچویشن میں کون سا ڈیٹا سیٹ یہ کس طرح کا ڈیٹا ہو اور جو بزنس پرابلم ہے وہ اکے اور پھر اس سیچویشن میں کون سا گراف یوز کرنا ہے this is more critical اور more important than using the لائبریری کہ گراف کا تھوڑا کلر اگر ڈیفرنٹ ہے یا وہ چارٹ کو تھوڑا بہت فرق ہے that can be you know accommodated but آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایک خاص طرح کا multi variable آپ کے پاس ڈیٹر آپ کہیں کہ میں پائی چارٹ میں لگاؤں گا تو وہ that you will you know prove کہ آپ کو i'm sorry but just for example کہ آپ کو نہیں پتا کہ گراف کیا ہوتے ہیں یا ان کو visualization میں آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو use کرنا ہے تو جو first graph ہے میں جو basically آپ کے ساتھ ابھی discuss کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں temporal graphs اور یہ again کیونکہ every graph is important but یہ depend کرے گا کہ آپ کی business problem کیا آپ کے ڈیٹا sources کیا آپ کیا اس سے کرنا کیا چاہ رہے ہیں جو temporal graph اس situation میں use ہوتے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا dynamic ہے dynamic کا مطلب ہے کہ وہ you know کبھی کوئی result آ رہا ہے کبھی کوئی result آ رہا ہے پھر وہ evolving ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو ہوتی نا کہ یہ ابھی کوئی چینج آ رہی ہے یہ کہ over the time period چینج جاتی ہے اسے فرض کریں ہمارے پاس ویدر کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس traffic کا ڈیٹا پھر ہمارے پاس کہ time کے ساتھ اور یہ دونوں چیزیں آہ اگر اب میں نے جو دونوں آپ کو example دی ہیں وہ اگر آپ یہ تینوں جو variables ہیں جیسے میں نے کہی یا practice not variables dynamic evolving اور time varying کہ اب اگر آپ traffic کا ڈیٹا دیکھیں یا weather کا ڈیٹا دیکھیں دونوں میں یہ چیزیں ہنڈر پرسنٹ applicable ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فرض کروٹ telecom کے پانٹے بھی اسے دیکھیں کہ لوگ calling کب زیادہ یا کم کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر applicable ہے اگر آپ کے bank کا example دیکھیں کہ کب traffic bank میں زیادہ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ walking customer کی ہم بات کریں کہ یہ اس میں بھی trend ہوتے ہیں کہ آپ ATM کو کس وقت زیادہ use ہوتے ہیں you know obviously دن میں کم ہوتے ہوں کہ لوگ زیادہ جب کوئی office آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس وقت لوگ it is more you know کیا کہتے ہیں کہ plausible یا more possible کہ اس وقت وہ زیادہ use ہوتے ہیں اس طرح بے شمار ہمارے پاس examples ہیں جو کہ جن میں یہ temporal جو ہمارے graphs ہیں ان کی application ہوتی ہے اور وہ that you will understand very easily کہ یہ کونسی situation ہے اب میں نے جیسے آپ کو example دی اس کی traffic کی اب صبح کے وقت اگر ہم دیکھیں اے traffic میں یا normally generally speaking rice shower is very very basic ایک concept ہے جو ہم سب کو پتا ہے کیونکہ صبح اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں کسی metropolitan city میں رہتے ہیں تو everyone understand کہ اگر اچھا اب یہ time کے ساتھ گرمیوں میں اور سردیوں میں بہت سارے جو western world میں countries ہیں وہ اپنا clock one hour یا add یا minus کر لیتے ہیں وہ اپنی جو پورے کے پورے country کا جو standar time ہے سردیوں میں اس کو ایک گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں گرمیوں میں ایک گھنٹہ کم کر لیتے ہیں گرمیوں میں ایک گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں سردیوں میں ایک گھنٹہ کم کر لیتے ہیں اب اس کو جس بھی angle سے دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ wherever you're living your time difference with maybe the US or the UK is ہمیں پہ بارہ گھنٹے کا difference ہے تو وہ گرمیوں میں آپ کا بارہ گھنٹے کا difference ہے اور سردیوں میں وہ دس گھنٹے کا difference سے رہ جاتا ہے یا گیارہ گھنٹے کا رہ جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورے کا پورا شفٹ کر لیتے ہیں اب صبح کے وقت جو اس میں ہماری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب جو صبح فرض کرے سات بجے سے کے نو بجے تک رشاور ہے جب میکسیمم جو آپ کے جو لوگ ہیں the population of your locality یا آپ کے شہر کے میکسیمم لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ کون تھا ٹائم ہے صبح سات سے نو بجے سپوس آٹھ بجے سکولوں کا ٹائم ہے نو بجے آفیسز کا ٹائم ہے اب سات بجے لوگ گھر سے نکلنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں پھر آفیس جاتے ہیں اسی طرح آپ کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی لوڈ اسی دوران ہے یوں اور اسی طرح جو بھی آپ کی علاقے میں جو بھی آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے اس کا میکسیمم رشاہ آپ کو ان آورز میں ملتا ہے جن کو ہم رشاہ آورز رہتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ایک ڈیک لائن آ جاتا ہے کہ یہاں سے آپ آپ نے ڈیک لائن کیا اب آپ آگئے پرز کریں دن کا ٹائم آگیا سپوز گیارہ سے ایک وجہ یا گیارہ سے بارہ وجہ تکر ٹائم وہ بلکل لین ہے اس میں منیوم ٹرافک آپ کو ملے گی سٹکوں پہ لیکن پھر جیسے ہی آپ لنچ ٹائم کے قریب جائیں گے اگین پھر ٹرافک بڑھنا شروع ہو جائے گی پھر اسی طرح ایوننگ میں ہے اور یہ پورے ٹونٹی فور آورز میں آپ اپنا اس کو اسی طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں اسی طرح جو اور آپ جو ڈیفرنٹ اگزیمپل دیں گے تو اس میں بھی یہ چیز اسی طرح سے ویری کرتی ہے اور پھر اس کے اندر جو دوسری جو آسپیکٹ ہے جو ویریے بلز کی ایک دوسرے کو پر ڈیپینڈنسی ہے نمبر آف پیسنجرز نمبر آف ویکلز یا جو ٹرانسپورٹ ٹائپس اب یہ سارے آپ کے ڈیفرنٹ ویریے بلز ہے کہ کب جو ہے پرائیوٹ گارڈیوم کا رش کب زیادہ ہوتا ہے آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بسوں کا یا جو آپ کی ٹرین ہے یا میٹرو اگر آپ کے پاس کوئی اویلبل ہے تو اس میں کب رش ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی یہ بیسیکلی آپ دیکھیں جو وٹ ایم ٹرائنگ ٹو کنکلوڈ ہے کہ یہ ساری ڈینامیک ہے یہ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور جو تیسرا ہمارا ویریابل تھا کہ ڈینامیک ہے ایوالوینگ ہے اور یہ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایوالوینگ کا مطلب بیسیکلی یہ ہے اس میں کہ وقت کے ساتھ وہ چیز کے اندر ایک چینج آ رہی ہے جیسے اگر ایک اور ویریابل ہے اس کا پاپولیشن ہے اس ایریے کی یا اس سٹی کی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے وہ جب بڑھتی ہے تو وہ باقی ہر چیز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ افیکٹ کرتی یا اگر ہم گلوبل وابنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک لانگ ٹرم چیز ہے جو کہ ایولیوٹ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کچھ اور اگزیمپل ہے اس کی کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ گرافز ہیں ڈیفرنٹ روٹس ہیں اور یہ بیسیکلی اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو یہ جو ٹیپالوجی ہے یہ میں نے شروع میں بھی جب ہم نے سٹیٹسٹیکل موڈل فٹ کرنے کی بات کی تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک جو پویزن ڈسٹیبویشن کو ہم نے اپلائی کیا یا اور جو ویری ایبلز جو ہم نے دیکھے ہم نے ڈیمینشنز اور میرز دیکھے تو اس میں اب ہم یہ کہ جو اگر اس میں ہم دیکھیں تو اگراف ریپریزنڈنگا سیٹ اف سیٹیز اینڈ ڈا اویلیبل روڈز فرم ایچ سیٹی ٹو دی ادھر ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ آ پشنز اویلیبل ہیں پھر آپ کے پاس جو ان کی پوزیشن کیا ہے ٹریبل کی آلموس یہ وہ اگزیمپل اگر آپ وہ اس کو ریکال کریں یا میبی you can refer to your notes جس پہ ہم نے سٹیٹیسٹکس کے جو جب ہم کر رہے تھے انٹروڈکشن اف سٹیٹیسٹکس میں جب ہم نے جرنی پلاننگ کی بات کی تھی تو this is very similar to that پھر یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ روٹس اویلیبل ہیں نا آپ کہتے ہیں اچھا میں اگر اس روٹ سے جاؤں گا تو مجھے اتنا ٹائم لگے گا آپ یہ normally اپنی لائف میں کرتے ہیں رائشہ ورد اچھا میں اب روٹ اے سے بی پہ نہیں جاؤں گا میں اے سے سی پہ جا کے تو پھر بی پہ چلا جاؤں گا something like this تو یہ basically اس کو اور یہ چیزیں آپ کی یہ تقریباً ہر انڈسٹری میں یا specially کیونکہ ان کا تعلق یہ جو ہے یہ آپ کا ہر انڈسٹری میں لیکن یہ جہاں پہ آپ کی social sciences آتی ہیں آپ کے social behaviors آتی ہیں یہاں پہ یہ زیادہ ان کی application ہے ہمارے پاس